نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ خاص پروگرام ہے ایک بار پھر آپ کے گھروں میں ہم لے کر کیا رہے ہیں پروگرام سچائی جس میں ہم سرکاری خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آج کی سچائی میں پر یہ دوستو ہم راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹوٹ کے وشیس مدد سے یہ خاص پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو منسٹیری ہے اوپن بار ورکر ٹرانسپورٹ این کومنیکارسی جنہیں ہم چھوٹے روپ میں کہتے ہیں اوویٹی این سی یہ لوگ بہت ہی جور طور سے کام کر رہے ہیں سڑکوں کو بنانے میں بتایا جاتا ہے کہ افدیلنگ انتواترنگس ورکر جو ہے منسٹیری فن اوپن بار ورکر ٹرانسپورٹ این کومنیکارسی کا یہ لوگ بہت ایسے راستوں پر اس سمیں کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے سورخ این ہوپ میں ایک راستہ پر بہت جور طور سے کام کی جا رہی ہے جہاں پر انتواترنگس ورکر یعنی پانی جہاں پر رک جاتے تھے وہاں پر اب حل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے شریف ونوت رموتار جی جو انتواترنگس ورکر اوی تیسے کا ہے وہ بتا رہے ہیں دراصل کی دیکھئے ہماری جو منترالے ہے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں خسلوت ریولیرنگ مطلب جہاں پر کوکرو اتیادی بیٹھایا گیا ہے تو اس کو بند کرنے کے واسطے تاکہ وہاں پر اور جگہ پیدا ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سمیہ جو جور طور سے سورخنہوب آس پاس میں ہیرہ سنگ سترات کے آس پاس میں کام ہو رہا ہے جہاں جولائی کی تیس تاریخ یعنی دریانٹوینٹک یولی کو کام شروع ہو گیا ہے وہاں پر جور طور سے کام کی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کام کیا جا رہا ہے سورخنہوب میں تو یہ تین مہینہ کے اندر سماکت ہو جانا چاہیے وینوت رموتار جی جو آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو ریول لیرنگز بویسر ہم لوگ اس سمیہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ریول لیرنگز بویسر اس کی مٹائی ہے تین سو پندرہ میلی میتر یعنی دریہندت فیفتن میلی میتر اور یہ جو ریول بویسر ہے یہ بہت ہی وشیس طریقہ کا ایک ریول بویسر ہے جس کو بیٹھانے سے کافی لاب ہو سکتا ہے شری فردینانت ونگ سو ریجو آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو پروییکٹ ہے ایک پروییکٹ کوارڈیناتور کے حیثیت سے بے بتا رہے ہیں کہ آن نیمنگز بدرائف چونگا لنگا یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ پورا پروییکٹ میں لگ بھگ دو ہزار پانک سو میتر تک یہ ریول لیرنگز بویسر جو بیٹھایا جائے گا فردینانت ونگ سو ریجو آگے چل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ جو بنائے جا رہے ہیں سڑکے جہاں پر وشیس کر کے یہ ریول بویسر بیٹھائے جا رہے ہیں تو یہ کافی ضروری ہے کارن کی اس آسپاس میں خاص کر کے جہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں اور بہت زیادہ بچے اتیاری سکول سے آتے اور جاتے ہیں تو وہاں پر اگر پانی سے سڑکے ڈوب جاتے ہیں تو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس لیے جو جو ریول بویسر وہاں پر نہیں تھے یا تو بہت پرانا ہو گیا تھا اور وہاں پر پانی بھر جاتا تھا تو وہ تمام ریول بویسر کو فرنیو کیا جا رہا ہے بدل کر کے اور نیا لگایا جا رہا ہے اور اب بتایا جاتا ہے کہ ٹوالف درم کے ریول بویسر لوگ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اگر بویسر سبھی لگ جائے تو یہاں پر راستہ اسفہ تیر کیا جائے گا جس کی چوڑائی ہوگی ساڑھے چار میٹر کی کام کو شروع کرنے سے پہلے بتایا بھی جا رہا ہے کہ سرخ انہوب کی جو جنتہ ہے ان سے پہلے بات کی گئی ہے جس کو ہم بیورت بوونرز کہتے ہیں تو وہاں کی تمام جنتہ سے بات کی گئی ہے کہ دیکھئے آپ کے آس پاس میں کام کاچ شروع ہوگی اور آپ کو کم سے کم اس سے حساب رکھنا ہوگا ایک وحی کا ایک ویکتی ہے جس کے نام ہے جون آریاس وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ستر کے درشک سے یہاں پر رہ رہے ہیں مطلب کی زیف انتخریار سے وہ یہاں پر رہتے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد مان لیا جائے کہ لگ بھگ چالیس پچاس سالوں کے بعد اب یہاں پر ایسے کام کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا گیا ہے کہ ریول بائزہ یہاں پر بدلا گیا ہے اتیاری اتیاری تو انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر اس پرکار سے کام کیے جا رہے ہیں آج کی سچائی میں پر یہ دوستو ہمارا جو ایک بہت ہی وشیس منطرالائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی انٹی ہنبل اندوسٹری اند توریسم تو یہ جو منطرالائی ہے وہ بتا رہے کہ دیکھئے ہمارے دیش میں کافی انتی ہو رہی ہے اور کافی ترقی ہو رہی ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں وکاس ہونا انتوکل ہونا یہ بہت ہی جوڑ طور سے ہو رہے ہیں خاص کر کے توریسم سیکٹور کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ ویدیش سے جب لوگ ہمارے سوری نام دیش میں آتے ہیں تو کس پرکار سے یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں کہاں کہاں پر یہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں کہاں پہاں پر یہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو ان تمام باتوں پر اور مینسٹر دوارہ بھی کہا گیا ہے کہ توریسم سیکٹور کو ہمیں اور بڑھاوا دینا چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک بہت وشیس جگہ ہے ہمارے سوری نام دیش میں جس کو لوگ کہتے ہیں کابالیبو نیچر ریسورٹ۔ تو یہاں پر بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ بھی آتے تھے۔ بلکہ آج کال کے زمانے میں لوگ جب بھی ویدیش سے آتے ہیں چاہے وہ امریکہ سے ہو چاہے وہ ایروپا سے ہو لوگ جانا پسند کرتے ہیں یہ کابالیبو نیچر ریسورٹ میں جہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک دن دو دن ایک سبتاہ یا اس سے بھی زیادہ دن اگر آپ بتانا چاہے تو چھٹی پہ آپ جا کر کے اور یہاں پر دن آپ بتا سکتے ہیں اور اس سے آپ کا دل بھی پہلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کو اور بھی زیادہ ترقی ہو سکتی ہے۔ کابالیبو نیچر ریسورٹ کا جو مینجنگ ڈائریکٹر ہے مطلب کہ وہاں کا جو مالک ہے جو وہاں کا کرتا دھرتا ہے اس کا نام ہے کارل دوسن۔ تو یہ کارل دوسن یہ بتا رہے ہے کہ دیکھئے ویسے تو ہر سال ہمارے لیے جب بھی چھٹی کے سمیہ ہوتا ہے جب بھی فکانسی کے زمانہ آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی گروہ کی بات ہو جاتی ہے۔ کارل کی یہاں پر بہت ایسے ویدیشی لوگ آتے ہیں اور ویدیش سے جب لوگ آتے ہی ہیں تو یہاں پر اس پرکار سے چھٹی منانا چاہتے ہیں جس سے ان کے لیے ایک یادگار بن کر کے اور یہ رہ جائے۔ اور اس لیے ہمارا بھی کرتا یہ بنتا ہے ایک اورخانی ساتسی ہونے کے کارن اور ایک اورخانی ساتسی ہونے کے وجہ سے کہ ہم بھی اپنی وہ جگہ اس قدر بنائے کی لوگ آئیں اور وہاں پر اپنے دین کو بیتائیں۔ شریع دوسن جی بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارے دیش میں سرینام دیش میں خاص کر کے جہاں تک یہ تورسم سیکٹر کی بات ہے تو تورسم سیکٹر ویدیش سے جو لوگ آتے ہیں ہمارے سرینام دیش میں تو ان کی بات جب ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک سٹیفٹنگ تورسم سرینام کی بات ہے ہمیں اس سے بھی بہتر اپنے واسطے کام کرنا ہوگا۔ کارل دوسن جی بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے کئی ایسے اورخانی ساتھ سیس کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہا کتنے لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے بلکہ جب بھی پیسہ لگانے کی بات ہوتی ہے تو لوگ ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کارن کی زیادہ تر آپ اگر کچھ کرنا چاہے یہ تورسم سیکٹور میں اور خاص کر کے اس جگہ پر تو کم سے کم آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت ایسے کام کرنے والے لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھئے ہمیں کس پرکار سے اب کام کرنا ہوگا اور انیک پرکار کے رائے جو دیا گیا ہے۔ شری کارل دوسن جی جو منیجنگ ڈائریکٹر ہے کابالیبو نیچر رسورٹ کا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بس اپنے طریقہ سے ہمیشہ تت پر ہونا چاہیے اور تیار ہونا چاہیے کہ جب بھی ویدیشی لوگ آئیں جب بھی تورست ہمارے سورینام دیش میں آئے تو ہمیں انہیں کچھ ایسا پیش کرنا چاہیے کچھ ایسا ہمیں ان کے لیے تیار رکھنا چاہیے جس سے وہ ہمارے دیش میں ہمیشہ آتے رہے اور ہمارے دیش میں ترقی اور انتی کے لیے موقع پردان کرتے رہے۔ ہمارے سورینام دیش میں آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ لوگ صرف کھیتی باری کرتے ہیں یا مچھلی پکڑتے ہیں یا پھر گائب ہیں اس کی پالن پوشن کرتے ہیں بلکہ یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ سوچئے گا کہ اگر ہم کوئی بھی کام شروع کرنا چاہے تو ہمیں اس کام کے واسطے پہلے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے ہمیں پہلے ان کو تریننگ دینا چاہیے کچھ سکشہ اور تعلیم کی آوشکتہ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں کرنے کے واسطے ہمیں بہت ایسے ویدیشی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر کے اور کام کرنا ہوگا خاص بات یہ ہے دوستو کہ یہ لوگ ایک نچونال کورڈیناسی کومیسی کو تیار کی ہے اور یہ لوگ اب دیکھیں گے کہ ہمارے سرینام دیش میں جہاں تک وشیس بات ہے کہ جنگلوں میں جس پرکار سے بات کی جا رہی ہے پلانتخنیت اس مطریال جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے پریوک کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو لگا کر کے اور سرینام دیش میں ترقی کی اور لے جا سکتے ہیں ہمارے سرینام دیش میں اور خاص کر کے ہمارے بینناد میں اس کا ستر زیادہ ہے اور اس کو ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں الف ایفی کی جو منطری ہے شری لیکھرام سرجن وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں ہمارے دیش میں بہت سارا کام ابھی کرنا باقی ہے اگر ہم اس چھیتر پر خنیت اس مطریال کے چھیتر پر کچھ کرنا چاہے تو ہمیں بہت سارا کام کرنا ہوگا کارن کی بہت ایسے ویدیشی جو سنستان ہے یعنی انٹرنیچونال انسٹیٹوٹر ان کے ساتھ ہم لوگ کام تو کر ہی رہے ہیں اور ہمارے دیش میں کس پرکار سے ان کے سطر پر ان کے طریقہ پر کام ہونا چاہیے تو یہ ہمیں ابھی دیکھنا چاہیے کارن کی ہمارے دیش میں ابھی بہت کم لوگ ہیں جو ویدیشی سطر پر یعنی انٹرنیچونال نفو پر اس پرکار سے کام کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے دوستو کہ کھوچ کی جا رہی ہے یہ خنیت اس مطریال کے واسطے اور یہ کھوچ کے واسطے ایم او بی افخصدیرنس ٹیڈنٹن کو بھی کام پر لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسٹیٹوٹ پور اپ لیننگ فال لیرار یعنی ای او ایل کے بھی کچھ سٹیڈنٹن ہیں اور وہ سٹیڈنٹ جو بیولوگی اور ویتنسخپ کی ڈگری پائے ہیں یا اس کی پڑھائی کر رہے ہیں تو ان سے یہ لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنترم فور لانباوکندگ اندرزوک ان سرینامہ سیلوس چھوٹی روپ میں کہا جاتا ہے تو ان کی بھی پوری پوری مدد مل رہی ہے یہ وشیس کھوچ کے دوران بتایا جاتا ہے دوستو کہ ایک اویڈنس پروکرامہ جو تیار کیا گیا ہے ایف آ او کے دورا اور اس پر بھی پورا پورا کام کیا جا رہا ہے منسٹر کا آگے کہنا ہوا کہ دیکھئے پینٹیس سال پہلے یہ لانباو ارخانیساتسی جو ہے یہ لوگ کوشش کیے تھے ان تمام کھوچوں کے واسطے کام کرنے کے لیے بلکہ اب یہ کھوچ کافی دور تک پہنچ گئی ہے اور ہمیں بھی سرینام دیش کے یوگیے سے سرینام دیش کے ایک سنستان کے حیثیت سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس پر وشیس کر کے کام کرے ایک ایمو بیولوخی سٹویڈنٹ جو ہے جنہوں نے پڑھائی کی ہے جنیس رمکھلاون وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمیں اس بات سے کافی خوشی ہے کہ ویدیشی ایسے کئی سنستان ہے کئی ایسے ارخانیساتسیس ہے جس سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جس سٹر پر ویدیش میں لوگ کام کرتے ہیں جس نفو پر جو ستانڈارد کے ساتھ تو وہی ستانڈارد ہمارے سرینام دیش میں پریوک کرنا چاہیے ہمیں تب ہی ہم ان کی طرح بھی کام کر سکیں گے چاہے وہ جو بھی کام ہو چاہے وہ اندرزک ہو چاہے وہ جو بھی ایسا ایٹ فورنگ ہو ہم اگر ان کے نفو پر کرنا چاہے تو ہمیں اس کے واسطے کچھ نہ کچھ سیکھ پرابت کرنا ہوگا اور جیسے ہی ہم سیکھ پرابت کر لیں گے تو ہم ان کی طرح بھی کام کر پائیں گے منسٹر سرجن آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں الفی فی لنبو فی تیل انفی سرائی جو منطرہ لئی ہے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سرینام دیش میں خاص کر کے اتنا زیادہ محنت کرنے کے واسطے کارن کی بہت سالوں تک ہمارے دیش میں اس پرکار سے اور اس طریقہ کے کام نہیں ہوا ہے تو اب جب ہم خنیت پلانٹ اندرزک کے کام کریں گے اور یہ بھاڑ اپنے اوپر لیں گے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے تو ہمیں پڑھے لکھے لوگ کی بہت زیادہ آوشکتہ ہے جو چھاتر جو لیرلنگ سٹیڈنٹ ہے انفیرسٹیٹ پر اور جو یہ پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کی سہیوک پانا بھی کافی ضروری ہے شریع لیکھرام سرجن جی جو منطری ہے الفی فی کا وہ انت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہماری منسٹیری جو ہے الفی فی ان کا بھی ایک بہت زیادہ ذمہ داری ہے ان کی بھی اتردائیتو ہے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیسے یہ کام کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور ہمارے جو سٹیڈنٹ ہیں انہیں جن چیزوں کی جن ینتر کی اور جو گیان کی آوشکتہ ہوگی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور جتنی بھی ایسے چھتر پر یہ سٹیڈنٹ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں خاص کر کے الفی فی کے اندر رہے کر کے تو ان کی مدد ہم آوش دیں گے اور کریں گے اور جو چیزوں کی آوشکتہ انہیں ہوگی ہم انہیں پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ایک منسٹر کی حیثیت سے پریلوستو اسی پرکار آپ نے ابھی دیکھیں یہی خاص پروگرام سچائی آج کے واسطے ہم نے کوشش کی ہے بس چھوٹے روپ میں آپ کو بتانے کے لیے کہ سچائی میں آپ کو کیا کیا ہم بتاتے رہے اور کیا کیا آپ کو ہم دکھاتے رہے معلوم نہ چاہیے کہ راشتری سوچنا سنستان نچونال انفرمانسی انسیٹیوٹ کا یہ ایک وشیز پروگرام ہے جس میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں وہ تمام جانکاری جو ہماری سرکار کے اور سے ہمارے منتریوں کی اور سے آپ کو بس پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کے دوارہ ہم آپ کے گھروں میں یہ تمام جانکاری لے کر کیا ہوتے ہیں آج کے واسطے ایک بار پھر دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لیے دھنیوات ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیز کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار موسیقی